موسیقی وہ آنے جانے کے قابل نہیں ہے وہ میرے موہم تیرا مسکرانا وہ گول جانے کے قابل نہیں ہے وہ گول جانے کے قابل نہیں ہے بھول جانے کے قابل نہیں ہے بھول جانے کے قابل نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے بھول جانے کے قابل نہیں ہے بھول شام اندر سرکار کی ہندہ بھول جانے کے قابل نہیں ہے جائے جائے فرشہ آگے جائے دنے میں کھروپ لگائی گو موسیقی 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 وہ تو تیرے چیم اجر چلائی گو وہی پیم کھو وہی پیم کھو میں سمائی گو وہی پیم کھو روک لگائی گو بندہ گن بھی ہی لالکی موسیقی 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 شریف بھاگوات بھگوانے کی شریف بھاگوات بھگوانے کی شریف بھاگوات بھگوانے کی یہاں تک کی شاپ دے دیا لیکن مہا دیو نے کچھ نہ کہا بھے سمان سماروہ جب کتم ہوا تب تو اب بھی اس کے من کو شانتی نہیں ملی اس نے حرید بار میں کنکھل میں یقی کیا ہے اور اس یقی میں سبھی پھتریوں کو بھلایا سب دیوتاؤں کو نمنٹر نہ دیا لیکن نہیں دیا تو مہا دے اور سفیمیہ کو نمنٹر نہ دیا اور جب نمنٹر نہ دیا لیکن کتری تو کتری ہوتی ہے کوئی بلائے نہ بلائے پہت جاتی ہے تو آج ستی میہ بھی دراغ رہ کر کے مہا دیو نے روکا کہ ستی مہا مت جاؤ جہاں نمنٹر نہ دیا جائے مہا جانا نہیں چاہیے مہا جانا نہیں چاہیے لیکن دراغ رہ کر کے ستی میہ مہا گئی ہے کسی نے بھی ان کے سنگ باطنہ کی بہنوں نے سبھی رسترداروں نے ان سے وہ فیر لیا لیکن مہتا نے ان کو ہردے سے لگایا ہے ماں تو ماں ہوتی ہے ماں کے جیسا جگمی کوئی نہیں مہتا نے ہردے سے لگایا پشل منگل پوچھی ہے تب ستی مہیا منڈب کی اور سبھی ہے جہاں یک یہ منڈب بنایا گیا تھا تو دیکھا تو سبھی دیو بتاؤں کا ستھان ہے لیکن مہا دیو کو کہیں ستھال نہیں دیا گیا اور جو دکش پرجاپتی ہے کہے تو مہا دیو کی نندہ کرنا آیا ہے تب مہا ستی کو پرو دھا گیا اور کہا کہ اے دکش اب یہ نہیں کہا پھٹا جی سب کہا اے دکش مورکتا کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کوئی سیما ہوتی ہے اور تُو نے مورکتا کی ساری سیما ہی لانی دی ہے اور مجھے دکھ کےول ایک بات کا ہے کس بات کا ہے کہ میں ایک شیو دروہی کی پتری ہوں یہ ہے شریر جس سے اتپن ہواں گئے ایک شیو دروہی ہے اور یہ ہے مجھے قدا پیش وکار نہیں شیو دروہی ممد آس کہا آشب دروہی ممد آس کہا ایک شیو دروہی ممد آس کہا ہے اور اسی اگنی میں جل کر شکی مہیا بھشو جب مہا دیو کو اس بات کا پتا چلا تب تو مہا دیو پروہد میں بھر گئے بھشو کہ اوپر بھیک دی ہے ویر بھتر پرکٹ ہوئے ہیں اور آدیش دے دیا جاؤ ویر بھتر اسی یکی کو اور یکی کرتا دونوں کو دونوں کو موت کے گھا پتار دو دونوں کو بس موت کر دو دونوں کو مرکیو دنگ دے دو جا کر کے تب تو ویر بھتر جو ہیں سب گھڑوں کے ساہی نندی آدی کے ساہی وہاں پہنچے ہیں اور سارے کے سارے یکی کا سربناش انہوں نے کیا ہے جو جو رشی جو جو دیو کا دکش کا ساتھ دے رہے تھے ان کو بھی دنگ دیا گیا اور ویر بھتر نے ایک ہی تھپڑا مار کے اس دکش اہنکاری کا جو شیش ہے وہے دھڑ سے اکھاڑ دیا ہے اور اسی دھڑ سے اس یکی مندب کے اندر اس کی آہوٹی دیتی ہے ہاں ہاں کار مچ گئی ردن ہونے لگا سبھی دیوتا بھائیبیت ہو گئے سب کے سب جر گئے برمہ جی کے پاس گئے دوڑے دوڑے مہاراج بچا لیجئے مہادیب کے کروڑ سے ہمیں بچا لیجئے اب کوئی نہیں جو ہماری رکشہ کرے گا آپ ہی بچا لیجئے تب برمہ جی نے کہا مہادیب کے پاس چلو مہکشما کر دیں گے نہیں نہیں مہاراج آج تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پرنے آ جائے گی ارے نہیں بہتو آشو توش ہے بہتو سب سے شکر پرسن نہ ہونے والے ہیں تم چنتا نہ کرو تب تو برمہ جی کے ساتھ سبھی دیوتا مہادیب کے پاس پہنچے ہیں پرارت نہ کی ہے شما مانگی ہے مہادیب کو منایا ہے تب مہادیب اس جگہ میں اس کنخل میں آئے ہیں دکش کو بکرے کا سیس لگایا گیا اور جب دکش کے مک سے پہلا شبد نکلا کہتے ہیں بم 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 کچھ ایسا شبد نکلا تھا تب آج بھی مہادیب کی پوجا میں بم بم کا اپیوک کیا جاتا ہے کی مہادیب کیونکہ جب بم بم کا بہت شبد نکلا تو مہادیب ہس پڑے مہادیب ہس پڑے تب سے بم 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 لہری کہا جانے لگا مہادیب پسند ہو جاتے ہیں جب شسورجی کی آج آجاتے ہیں ویسے شسورجی کا جو شسورجی اور داماد کا تو بڑا اچھا رشتہ ہوتا ہے ایک دوسری کو سمجھتے ہیں ایک داماد بچارہ بیٹھا تھا ساری ٹنچن آپ کی ہی دی ہوئی ہے ساری ٹنچن آپ کی ہی دی ہوئی ہے داماد کہتے ہیں بس بیٹا ابھی سے ہار گیا بلے کیوں کہا تیرے پاس تو بیٹی ہے میرے پاس تو اس کی بھی ماں بیٹی ہے موسیقی